سیدھا انیل کے پچھرانوں فون لائن پر ہمارے ساتھ ہے اور ساتھ ساتھ رشیق جوریہ بھی میرے ساتھ جوائن کر چکے ہیں انیل جمہوں کی سچویشن بتائیے گا کیا کچھ ہے لگاتار کور گروپ بنایا گیا ہے کنٹرول روم بنائے گئے ہیں مانیٹر سچویشن کی جاری ہے تو سچویشن کہاں پر آج کے دن آپ دیکھ پا رہے ہیں کیا ان کنٹرول ہے یا وہاں پر بھی آپ کو خطرہ یہ ہے کہ اگر اور زیادہ پریشر نہیں کیا گیا اور زیادہ پلگ نہیں کیا گیا تو سچویشن آٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے جس طرح پر ضائع ضرور ہوتا ہے کہ جس طرح سے وار روم بنائے گئے ہیں کہ ان کو منویٹیپنگ تو کی جاری ہے مگر زمینی سطح کی بات کرے تو جب ہم چیک کرتے ہیں تو وہاں پر ایسا دیکھنے کو نہیں مر رہا ہے اور ابھی کچھ در پہلے میں گورنمنٹ میڈیکل کالج جیم سے ہو کر آ رہا ہوں وہاں پر حالت اتنی گمبیر بنی ہوئی ہے کہ لگاتار مریضوں کو بیٹس نہیں مر رہے ہیں اور وہاں تک کی ان کو اوکسیزن مارکس کے لیے باہر تک باہر خریدنے کے لیے ساتھ کہہ دیا جا رہا ہے کہ آپ باہر سے خرید کر لائیے اور انجنکشن تک صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ آپ باہر سے خرید کر لائیے اور لگاتار ناکامیاں جو ہیں ایڈمیسیشن کی صاف طور پر جلکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اگر آنے والے سمیں میں دس ہزار کیس آنا شروع ہو گئے اور لگاتار موتوں کو آنگڑا بڑھنا شروع ہو گیا تو لگاتار کہیں نہیں کہیں انپنٹرول جو ہے جو ابھی انکنٹرول میں سیچویشن ہے وہ آت اپ پنٹرول نہ ہو جائے کیونکہ لگاتار جب تک سرکاروں کو جاگنا ہوگا کیا لگتا ہے کہ آنے والے سمیں تب تک ان کے ہاتھوں سے یہ چیز نکل نہ جائے کیونکہ لگاتار ستھیکھی جمہو کشمیر کی جو ہے یہ تو آج کی بات ہے لیکن جب میں اس کو نیشنل پروسپریکٹو میں دیکھ رہا ہوں تو ہر ایک سٹیٹ جو ہے وہ اب تیسرا ویو جو آنا ہے تھرڈ ویو جو جس کے بارے میں پریڈٹ کیا جا رہا ہے اس کو لے کر تیاریاں کر رہے ہیں اوکسیجن سپلائی کو مینٹین رکھنے کیسے رکھنے اس کو تیاریاں ہو رہا ہے بیڈ کو بڑھایا جا رہا ہے اور پھر ڈاکٹرز کو دوبارہ سے رینگیج کیا جا رہا ہے تو جمہو کی کیا کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں گراؤن پر کیا کچھ آپ دیکھ پا رہے ہیں جی بیڈز کو بڑھایا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے بیڈز کو بڑھایا گیا ہے ہم یہ نہیں کر دی بیڈز کو بڑھایا گیا ہے مگر بیڈز کو بڑھانے کے ساتھ سے تک ہم نے سٹاپ کو نہیں بڑھایا دوکٹرز کو نہیں بڑھایا تو بیڈز کو بڑھا کے اس کی ویبستہ کر کے کیا آمج انتہ وہ کیا اس کو صرف لٹانے کے لئے اس پر رکھا گیا ہے جب تک وہاں پر ڈوکٹرز موجود نہیں ہوگے پرائی میڈزل سٹاپ وہاں پر موجود نہیں ہوگا نرس وہاں پر موجود نہیں ہوگے ایکیومنٹ وہاں پر موجود نہیں ہوگے اور ابھی بھی جمہو جیم سے کے اندر ہم بات کرے تو وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ خراب پڑے ہیں وہ پچھلے سال پی ایم کیئر فن کے مطابق جب وہاں پر وینٹی لیٹرز پروائیڈ کیا گئے تھے تو ابھی تک وہ چاہے وہ جمہو جیم سے ہو چاہے وہ اکنور ہو لگاتار ابھی بھی ان وینٹی لیٹرز کو بند رکھا گیا ہے آخر کیوں پرشاہ سن اس پر کیوں نظر نہیں گڑاتی ہوئی نظر آ رہی کیونکہ اس طرح کی خبریں بھی جو ہے سابطور پر ہمیں دیکھنے کو مل گئی اور یہ سودو کے مطابق جو ہے خبریں سابطور پر نظر آ رہی ہیں اور کہنے کی آنے والا سامنے جو ہے گمبیر نظر ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اور پرشاہ سن سے پرشاہ سن کے ہاتھ سے بہت سکریہ زیانے والا جائن کرنے کے لئے سیدھے چلتے ہیں جی ہمارے ساتھ رشی بھی جائن کر چکے ہیں سامنے سے رشی بہت سکریہ جائن کرنے کے لئے فٹا فٹ سے اپ ڈیٹ کیجئے گا آپ کے آس پاس کے علاقے کے اندر سچویشن کیا کچھ ہے کیونکہ آپ کا ایریا ہوت سپار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ہر دن نئے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں اور شکاہیتوں کے بڑے امبار یعنی لگاتا اب شکاہیتیں وہاں سے عوام بھی کرنا شروع کر دی چکی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور زلہ سامنے اس سمیں ہارسپوٹ بن چکا ہے جس کو لے کر ہی پرشاہ سن نے یہ ساری تیاریاں کی تھی کہ کسی طرح سے کوویڈ جو پیشنٹ ہوں گے ان کی جان بچانی ہے اور اسی کو لے کر زلہ ہسپدال سامنے کو کوویڈ ہارسپوٹل ڈیکلیئر کیا تھا اور اس سمیں اس اسپدال سے شکاہیتیں آنا شروع ہو چکی ہیں اور شکاہیتیں یہ آ رہی ہیں کہ جو کوویڈ پیشنٹ یہاں پر اس سمیں علاج کروا رہے ہیں جن کو آکسیزن کی کافی زیادہ کمی آ رہی تھی جن کو سانس لینے میں دکت آ رہی تھی اور انہیں یہاں پر شفٹ کیا گیا لیکن اب جو اندر کی باتیں جو سامنے آئی ہیں جو اٹینڈنٹ ہمارے تک اپروچ کر رہے ہیں کہ یہاں پر دو انجیکشن ایسے ہیں جن کی کمی آپ صاف طور پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک انجیکشن پر بتایا جا رہا کہ انکلیکس 40 ہے اور دوسرا بتایا جا رہا ہے یہ دو انجیکشنیں جس کی کمی ہے آپ صاف طور پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اٹینڈنٹ کو کافی زیادہ کمی ہے جو اس انجیکشن کیا رہی ہے اور وہ باہر بھی مشکتے کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے باہد سے یہ انجیکشن مل جائے لیکن باہر سے بھی نہیں مل رہا اور یہاں پر کہیں نہ کہیں یہ جو دو انجیکشن اگر وقت پر نہیں ملیں گے تو جو کوویٹ پیشنٹ ہیں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اسی کو لے کر یہاں پر کچھ پہلے ڈی سی سامبال وادہ گپتہ جی پہنچی تھی اور انہوں نے صاحب طور پر کہا ہے کہ اس چیز کو سنشت کرنا ہماری ذمہ باری ہے اور دو دن کے اندر کوشش کریں گے کہ اس سے یہاں سے یہاں پر فٹا فٹ سے جو وہ اس کی کوانٹیٹی پری کی جائے لیکن دوسری سب سے بڑی سمسیہ یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ جو آکسیزن جنریشن پلانٹ اس اسپدال میں لگایا تھا جس کی کبیسٹی ابھی میں کہوں گا کہ ایک ہزار الپی ایم کی کبیسٹی ہے جو سوگ بیٹس کو آکسیزن سپلائی کر سکتا ہے لیکن پرشاسن میں یہاں پر جو پائیپ لائن بچھائی تھی وہ پچاس بیٹس کے حساب سے بچھائی تھی یعنی پچاس بیٹس کو یہ پلانٹ جو وہ آکسیزن دے رہا ہے لیکن یہاں پر جو بیٹس کی آکوپینسی ہے وہ پوری طرح سے اب یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے لگ بک سنتالیس پیشنٹ یہاں پر ایڈمیٹ ہیں اور ماتر دو تین بیٹ یہاں پر بچے ہوئے ہیں اور جس طرح سے تیزی سے یہ سنکمان فیل رہا ہے پیشنٹ یہاں پر اور بھی آئیں گے آنے والے دنوں میں اور وہاں پر کس طرح سے ان پیشنٹ کو بیٹس ملیں گے آکسیزن کی سپلائی ملے گی یہ ایک سب سے بڑا پرشنی چیز ہوگا آپ پرشن پر بھی کہ آخر جو سویداؤں کو لے کر آپ نے دعوے وعدے کیے تھے اس پر آپ کس طرح سے کھرکھرا اتر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم نے یہ کہا تھا شروعات میں ہی کہ سنشچی ابھی جو کیا جا رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کہ سویداؤں یہاں پر اچھی مل رہی ہے لیکن یہاں پر سسٹم پٹری سے اترے گا اور یہاں پر اترتا ہوا سویداؤں صاحب طور پر نظر آئے لیکن جو آشواسن ایک پر پھر سے یہاں پر پرشنی کے دکاریوں نے دیئے ہیں وہ آشواسن کتنے سچے صاحب بھی دوتے ہیں یہ تو آنے والے وقت میں بردہ چلے گا بہت شکریہ دیا مرحب صاحب ترشاہ جائن کرنے کے لیے بتا رہے تھے کہ سامبہ کی سچویشن کیا کچھ ہے اور کس طریقے سے ایڈمنسٹریٹیو پارٹ پر فیصلے لیے جا رہے ہیں ایمپلیمنٹ کیا جا رہے ہیں اور گراؤنڈ زیرو پر عوام کو کتنی مشکلیں آج کے دن میں بھی اٹھانی پر رہی ہیں